اتبیعو ما امزل الیکم من ربکم ولا تتبیعو من دونہی اولیاء اے لوگو اس کی پیر بھی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے آیت نمبر تین لوگو اس کی پیر بھی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کی پیر بھی نہ کرو دوستوں کی پیر بھی نہ کرو قلیلم ما تذکرون تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو اچھا اب پیچھے آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا اور اس بات کا ذکر فرمایا ناکہ امت کو ڈرانے اور نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز نازل کی قرآن مجید ڈرانے کے لیے بھی اور نصیحت کے لیے بھی قرآن مجید کو نازل کیا اب اس آیت میں آپ کی امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ اس کی اتباع کریں اور اس پر عمل کریں اب آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اس کی اتباہ کریں اور اس پر عمل کریں اب اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ احادیث مبارکہ بھی حجتیں احادیث قرآن کے ساتھ اس آیت میں احادیث مبارکہ کے حجت ہونے پر دلیل ہے اس آیت کے اندر اس آیت کے اندر فرمایا اتبیو ما انزل الیکم میربیکم اے لوگو اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر دوستوں کی پیروی نہ کرو تم بہت کم نصیحت قبول کرو لیکن شروع کا حصہ اے لوگو اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تو مفسرین فرماتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر قرآن مجید کہ اس آیت میں احادیث مبارکہ کے حجت ہونے پر دلیل ہے کیونکہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے جس طرح مفسرین نے کیا فرمایا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احادیث مبارکہ بھی نازل کی گئی ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احادیث مبارکہ بھی نازل کی گئی ہیں اسی طرح یہ مفسرین نے فرمایا اسی طرح مثلا میں آپ کو ایک روایت سنا سنن دارمی امام عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی سمرکندی اپنی سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت حسان بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح سنت نازل کرتے تھے جس طرح قرآن مجید نازل کرتے تھے حضرت حسان فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح سنت نازل کرتے تھے جس طرح قرآن مجید کو نازل کرتے تھے جیسے قرآن مجید کو نازل کرتے تھے تو تو مفسرین فرماتی ہیں کہ اس آیت میں احادیث مبارکہ کے خجت ہونے پر دلیل ہے کیونکہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اسی طرح آپ کے اوپر احادیث مبارکہ بھی نازل کی گئی ہیں فرق کیا ہے پھر قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر فرق کیا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور معانی دونوں نازل ہوئے ہیں قرآن مجید کے الفاظ اور معانی دونوں بیان ہوئے کیوں کیونکہ معانی بھی بیان ہوئے اور قرآن کے الفاظ جو اللہ کا کلام ہے دونوں بیان ہوئے ہیں اور احادیث احادیث کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف معانی نازل ہوئے ہیں احادیث کے معانی نازل ہوئے ہیں مگر قرآن کے الفاظ بھی نازل ہوئے ہیں اور قرآن کے معانی بھی نازل ہوئے ہیں لیکن احادیث کے صرف معانی نازل ہوئے ہیں اور ان معانوں کو جو احادیث کے معانے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل کی گئے ہیں ان کو نبی کریم کیونکہ وہ قرآن اس کی ضربان ہے مبارک اس کی ضربان ہے اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضربان ہے تو قرآن کی قرآن کے جو انسی ہیں وہ الفاظ اور معنی دونوں بیان ہوئے حدیث کے صرف معنی نازل ہوئے قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں نازل ہوئے حدیث کے صرف معنی نازل ہوئے اور حدیث کے جو معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر اپنے الفاظ سے تعبیر فرمایا اپنے الفاظ سے بیان فرمائے احادیث کو جنسہ ہے قرآن تو اللہ کی زمان اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان لیکن مفسرین نے فرمایا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا اسی طرح آپ کے پر احادیث مبارکہ بھی نازل کی گئی ہیں اچھا تو اس آیت سے پھر پتہ چلتا ہے اور بھی بشمار آیات ہیں جن سے احادیث مبارکہ کا حجت ہونا دلیل کے طور پر ثابت ہوتا ہے مثلا سورت الحشر کی اندر ہے وَمَا آتَاكُمُ الْغَصُولِ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُمْ رسول تم کو جو جود دیں ان کو قبول کرلو اور جن کاموں سے تم کو منع کریں ان سے باز رہو قرآن نے جو آپ کو دیا اس کو آپ کو لینا پڑے گا نا آپ کو اس کو قبول کرنا پڑے گا آپ کو قرآن نے جو چیز بھی دیئے تو ایسا نہیں ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں نہیں کیوں کیونکہ قرآن ہی کے اندر آگیا کہ تمہیں جو رسول نہیں جو میرا معبوب تمہیں دے وہ لے لو اس کو قبول کر لو جو تمہیں میرا معبوب نے دی ہے اس لیے اب آپ کو سارا کانٹیکس یا پرسپیکٹیو اس کا سمجھ آگیا ہوگا کہ رسول تم کو جو دیں ان کو قبول کرو یہ قرآن کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضور نے جو بھی احادیث جو کچھ بھی میان فرمایا اس کو قبول کرنا پڑے گا اس کو قبول کرنا پڑے گا اسی لیے مفسرین نے کہا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر احادیث مبارکہ بھی نازل کی گئے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ بھی نازل ہوئے اور معنی بھی نازل ہوئے احادیث کے صرف معنی نازل ہوئے قرآن کی الفاظ اور اس کے معنی مگر احادیث کے صرف معنی اس انٹرپیٹیشن کو جو حدیث کی تھی اس کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ مبارک کے اندر اپنی زبان سے بیان فرمایا جبکہ قرآن کو اللہ نے خود سے بیان فرمایا تو اب قرآن کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمَ الرَّسُولِ فَخَذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ رسول تم کو جو دیں ان کو قبول کرو اور جن کاموں سے تمہا منع کریں اس سے روکی جاؤ جب یہ قرآن کی نص آگئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حضور کی زبان سے نکلے ہوئے ہر ہر لفظ کو قرآن کی طرح قبول کرنا پڑے گا قرآن کی طرح قبول کرنا پڑے گا